وہ صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا یہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق جن کے بارے میں کہا گیا جنت سے بھی بڑی نعمت کا جن کے بارے میں دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے جن کا ایک لمحہ نبی کے سامنے کھڑے رہنا ہماری پوری زندگی پر بھاری ہے ایک لمحہ ایک منٹ بھی نہیں نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ ان کا ایک لمحہ کھڑے ہو جانا ہماری پوری زندگی پر بھاری جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہا تھا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَا مَا بَلَغَ مُدَّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَ اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر اہد پہاڑ کیتا بڑا چھے کلومیٹر چوڑا ہے چھے کلومیٹر کم از کم اور اس کی اونچائی کا اور لمبائی کا اندازہ آپ لگا لیچھے اہد پہاڑ کے برابر سونا چادی بھی نہیں کوئی اور سامان بھی نہیں سونا خرچ کیا ہو کسی ایک صحابی نبی نے نام بھی نہیں لیا کہ ابو بکر نے کی عمر نے کی عثمان نے کی علی نے ایک صحابی اور تم اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد چھے سو گرام یا تین سو گرام کوئی معمولی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے تمہارا اہد پہاڑ کے برابر سونا وہاں تک نہیں پہست سکتا یہ صحابہ کو گالیاں صحابہ کو گالیاں دے کے ایمان کا آمد جاتا ہے من سب باصحابی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی فرشتوں کی کائنات کے تمام انسانوں کی لعنت ہو صحابہ اللہ کا انتخاب ہے جو صحابہ کو برا کہے جو صحابہ کو برا کہے وہ اللہ کو برا کہہ رہا ہے جو صحابہ کو برا کہے وہ نبی کی تربیت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے جو صحابہ کو برا کہے وہ قرآن کی بے حرمتی اور توہین کر رہا صحابہ کو درمیان سے نکال دو تم ایمان والی نہیں بچتے سارا کام صحابہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا دیکھیں دیکھیں آج شیعہ تو خیر کھلے ہم گالیاں دیتا ابو بکر نے عمر نے عثمان نے علی کے حق پر قبضہ کر لیا نعوذ باللہ کہتے ہیں قرآن کے چالیس پارے تھے دس پارے ان لوگوں نے چھپا لیے ان دس پارے میں نبی نے اور اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں باتیں لکھی تھی علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حفظہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ زانیہ قرار دینا کہتے ہیں دونوں نے نبی کو زہر دے کر کے مار دیا کس کس کا نام نہیں چاہیے صحابہ ہمارے ہیں دیکھ بس ہاں ہم ٹھیک ہے ہم نے سن لیا پھر سننا نہیں ہے صحابہ کا منحج اپنانا ہمارے لئے ضروری ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے صحابہ کا فہم اور صحابہ کا منحج ہونا چاہیے ہماری عبادتوں کے لئے اگر صحابہ کا طریقہ نہیں ہے جن کی آنکھوں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کائنات میں صحابہ کے بعد آنے والا جو چاہے بل لے لیکن صحابی نہیں بن سکتا صحابی نہیں بن سکتا جو چاہے بل لے خلاوں میں پہنچے فضاؤں میں اڑے ہوای جہاز چلائے راکٹ چلائے چاند پر پہنچے سورج تک پہنچ جائے کچھ بھی بن جائے صحابی نہیں بن سکتا وہ صحابہ کو گا لیا وہ بھی کہاں سے اسلام قرآن کے نام پر لگائے جانے والے اسٹیٹ سے دین کے نام پر لگائے جانے والے اسٹیٹ سے صحابہ کو گا لیا وہ بھی کس مہینے میں محرم کے مہینے حرمت والے مہینے کوئی احترام جو چار لوگوں کو سن لیا وہ فلاں ایسا بولتا ہے فلاں نہیں یہ حدیث صحیح بخاری کے حدیث بیان کے اس کے اوقات کیا وہ حدیث بخاری کے حدیث کو سمجھے بخاری کے حدیث جس کو عربی پڑھنا نہیں آتا وہ بخاری کے حدیث کی تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا گمراہیاں پہلا رہا اور ہمارے لوگ سن سن کر کے ایمان لارہا انجینئر علی مرزا جیسے لوگوں اب یہ لوگ بتائیں گے کہ صحابہ کون تھے اور کنوں نے کیا کیا کنوں نے کیا نہیں کیا ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی نہیں ارے چھوڑو نبی کی بات قرآن آپ قرآن پڑھوا جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفار رحمہ بینو اللہ نے ہر موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا ہم بھول جاتے دیان نہیں جاتے صحابہ کے بارے میں جاننا صحابہ ارے صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا اسی دنیا میں اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا ایک دم مضبوط پایا ایک دم مضبوط اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں یہ بولنے والے جن اماموں کو مانتے ہیں سارے امام ایک طرف سارے امام ایک طرف نبی کا کوئی ادنا سا صحابی ہے جو نبی کی زندگی میں سب سے آخری صحابی رہا ہو جس نے نبی کے ساتھ ایک لمحہ ایک منٹ گزارا ہو یہ سارے امام مل کر کے بھی کوئی صحابی کے مقام تک نہیں پہستے اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کسی اہرے غیرے نتو خیرے کی بات کو سن کر کے ہم ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہتے ہیں معاویہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی اس لیے نبی نے جو ہے ان کا نام شامل کر دیا نبی اہرے غیرے تھے کہ کسی کی سفارش پر کسی کو کہیں شامل کر دیں گے نعوذ باللہ کہتے ہیں معاویہ ہدایت پر نہیں اس لیے نبی نے دعا کیا کہ اللہم مجعلو حادیم مہدیہ اہلا معاویہ کو ہدایت والا بنا دے لیکن تمہاری یہی دلیل ہے کہ نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تو نبی نے تو نماز میں پڑھا اہدن السرات المستقیم اہلا سیدھا راستہ دکھا تو نبی سیدھے راستے پر نہیں تھے نعوذ باللہ کسی چیز کے لیے دعا ماغ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کے پاس وہ چیز نہیں اس مہینے میں حرمت والے مہینے میں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے ایسا بندہ اسلام والا نہیں ہو سکتا ایسا بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن